اسلام علیکم میرا نام ہے سحیب حاضر ہو ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ پینٹ کرنے سے پہلے دیواروں کے اوپر ایک فیلنگ لگائی جاتی ہے وہ لگانا کیوں ضروری ہے اور وہ فیلنگ ہمیں کون سی لگانی چاہیے اس کے بارے میں آج ہم دیکھیں گے تو چلیں ویڈیو سٹار کرتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل سبسکرائب کرتے ہیں یہ ہم نے اپنے گھر کے اوپر پلسٹر کے اوپر یہ ابھی آپ وائٹ وائٹ جو آپ کو نظر آرہا ہے یہ ہم نے فیلنگ کی ہے یہ ہم نے وائٹ سیمنٹ وائٹ سیمنٹ آپ کوئی بھی بزار سے لے لیں جیسے یہ میپن لیف کا وائٹ سیمنٹ ہے اور اس کے بعد آئی سی آئی کا گلو یا کوئی بھی کسی بھی کمپنی کا گلو آپ لے لیں اس کو آپ مکس کر کے وائٹ سیمنٹ کو اور گلو کو مکس کر کے پانی میں ایک فیلنگ تیار کی جاتی ہے گراوڈنگ تیار کیا جاتا ہے وائنڈ کلر میں وہ ہم نے اس دیوار کی اوپر لگایا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس میں کوئی نمی وغیرہ ہوگی دیوار کے تر کوئی نمی رہ جائے گی تو اس کو یہ ختم کرتا ہے اس کو مویسٹرائزیشن جو ہوتی ہے اس کو ختم کرتا ہے اور اس کے بعد اگر پلسٹر ہے جو بعد میں جو ہم پینٹ کرتے ہیں اس کا خرچہ بھی کم ہو جاتا ہے اور یہ فیلنگ بہت ضروری ہے تاکہ آپ کا جو پینٹ اس کے بعد آپ نے پینٹ کرنا ہے اس کا خرچہ کم ہو اور اس فیلنگ کرنے کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ پینٹ آپ کا خراب نہیں ہوتا آپ کی دیوار کی اوپر یہ ایک لیر بن جاتی ہے وارٹر پروف لیر جس کو ہم بولتے ہیں وائٹ سیمٹ اور گلو اس کے علاوہ اگر اس دیوار میں سیمٹ کے مکسنگ جیسے ہم پلسٹر کرتے ہیں پلسٹر کے مسالے کی مکسنگ میں کوئی کمی بیشی رہ جائے یا کہیں پہ کوئی ریت وغیرہ ہو پلسٹر وغیرہ بھر رہا ہو مطلب پلسٹر نارا خراب ہو رہا ہو تو اس کے اوپر ہم یہ فیلنگ کر دیں تو ہماری دیوار ہے پلسٹر وہ بھی مضبوط ہو جاتا ہے اور پلسٹر کی مضبوطی ہے وہ پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے پلسٹر کی مضبوطی بڑھ جاتی ہے وائٹ سیمٹ اور آپ نے گلو کا یہ مکس کر کے فیلنگ تیار کرنی ہے دیواروں کے اوپر پیٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ فیلنگ آپ نے ضرور کرنی ہے تاکہ آپ کا پیٹ ہے جو بہت دیر پا ہو اور آپ کے پیٹ کا جو خرچہ ہے وہ بھی کم ہو جائے فیلنگ کرنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر دوبارہ فیلنگ کرنی ہوتی ہے دو کوٹ یہ فیلنگ اگر آپ پہلے کر لیتے ہیں تو آپ کا خرچہ کم ہو جاتا ہے وہ جو آپ نے بعد میں فیلنگ کرنی ہوتی ہے اس کی جو مضبوطی ہے وہ بھی زیادہ ہوتی ہے اور آپ کا خرچہ بھی کم ہو جاتا ہے دو کوٹ آپ نے وہ فیلنگ کے لگانے کسی بھی اچھی کمپنی کے اس کے بعد آپ نے فائنل کوٹ لگانا ہے وہ بھی آپ کسی بھی اچھی کمپنی کے دو سے تین کوٹ اس کے اوپر فیلنگ کرنے کے بعد فائنل کوٹ کسی بھی اچھی کمپنی کا پیٹ جس کلر کا بھی آپ کو پسان دو وہ آپ اس کے اوپر کر سکتے ہیں اور آپ کی دیوار بلکل بڑی زبردست چمکدار بن جائے گی اور وارٹر پروف ہی آپ کی دیوار بن جائے گی اور یہ فیلنگ کرنے سے آپ کی دیوار نیچر سے جو سی پجب گرہ آئی ہے کافی حد تک اس کو بھی یہ فیلنگ کنٹرول کریں گی تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہم آپ کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کی ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ ہم کنسٹرکشن کے ریٹیڈ ہار روز میری ویڈیوز لاتے راتے ہیں انشاءاللہ نیچرین نیکس ویڈیو میں در تک کل کے اللہ پیس تک کل کے اللہ پیس